بسم اللہ الرحمن الرحیم امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جویریہ حضرت صفیہ حضرت امہ حبیبہ حضرت ممونہ اور حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ خوشنصیب خواتین جنہیں آپ خاتم النبیین کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا ہے بے مثال پاکیزگی کی وجہ سے ازواج متحرات کہا جاتا ہے ازواج متحرات مینز کے وہ خواتین جو کہ آپ خاتم النبیین کے نکام میں آئی سوانمجید میں انہیں مومنین کی مائے قرار دیا گئے ہیں ارشاد باری تعالی ہے نبی کریم خاتم النبیین اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں آپ کے زوجیت ازواج متحرات ان کی مائے ہیں ازواج متحرات کو گروں میں لہنے بناو سنگار کو چھپانے اور نماز دا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد باری ہیں بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دیں اے نبی خاتم النبیین کے اہل بیت اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیز کی عطا فرمائیں یہ قرار پاک کے اندر آیت ہے اور اس کا ترجمہ نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ ترجمہ ہے یہ بقائطہ کہا گیا ہے آپ خاتم النبیین کی ازواج متحرات کو نبی کریم خاتم النبیین سے نسبت احکام شرع کی فازداری تقویہ اوپرہزگاری زہد و عبادت محبت رسول و خدا احسار و خلاس جیسے بیشمار بیشمار اصاف و خصائص ہے ازواج متحرات کو سب عوضوں سے نمائی اور انچے مقام پر فائز کر دیتے ہیں یہ در حقیقتہ خاتم النبیین کی صحبت و تربیت کا ہی اثر تھا کہ انہیں اس مقدر اس قدر بلند مقام و مرتبہ حاصل ہوا اور ان کی پاکیزہ حیات کے شب و زور قیامت تک کے لوگوں کے انہیں پہترین نمونہ قرار دے اور انہیں وہ شانت آئی کہ قیامت تک آنے والی خواتین ان کی گرتے پاک کو بھی چھو نہیں سکتی اشادے بانی ہیں اے نبی خاتم النبیین کے زوجہ مترہات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو اب یہ پہلی جی آزتہ ہمار پاس ام المومنین سیدہ جویریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برا تھا نبی خاتم النبیین کے نقاہ میں آنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھے شب المعظم پانچ ہجری کے مہینے میں آب سے نکاہ ہوا نکاہ کے وقت حضرت جویریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال اور آپ خاتم النبیین کے عمر 57 ان کے 57 سال تھی ام المومنین سیدہ جویر جیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سات حدیث مبارکہ مربی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار اور سیاغ خواتین تھی حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی برکت والی ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے قبیلے کے سیٹو لوگوں کو ازادی حاصل ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی الاول پچاس حجری میں پینچ سٹھ برس کی عمر پا کر سفر آخرت کو روانہ ہوئی آگے ہاتھ ہے جیہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اسم گرامی صفیہ والد کا نام حیی ہے اور والدہ کا نام زرہ بن سموائل بہم ام المومنین سیدہ صفیہ کا اصل نام زینب تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے قریب رہنے والے مشہور یودی قبیلیں بولن نظیر کے سردار حیی ابن خطب کی بیٹی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی خیبر کے مالک نعمت میں آئی تھی ان کی دل جو ہی کی گئی اور عزت حید رام سے نوازہ گیا اور را فاتم انمجین نے ان کو ازاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا عرب میں دستور تھا کہ مالک گنمت کا جو حصہ امام یا باشا کے لئے مقصود ہوتا تھا اسے صفیہ کہا جاتا تھا اس لئے سیدہ زینب بھی صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر تحمل والے زخد جہین اور علم و فضل کی مالک ہی خصوصاً صحابت کا جذبہ آپ میں کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ جب سے مسلمان ہوئی اسلامی ہکامات اور تعلیمات پر بری بپن سے عمل پیدا دات ہیں آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے دور حکومت میں سمزار مبارک پچاس عجری میں مفادت بھی اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر ساٹھ سال تھی انہیں وقیو الغرق میں دفن کیا گیا ام المومنین سیدہ ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو صفیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی آپ رضی اللہ عنہ کا نام رملہ ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام سخر اور والدہ کا نام صفیہ بنت عبیل آس ہے آپ اپنے قاون عبید البیت اللہ حجش عزی کے ساتھ حابشہ اجرد کر گئی وہاں قاون عیسائی ہو گیا اور انہیں چھوڑ دیا آپ آتمانو بیجی نے شاہ نجاشی کے ذریعے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو پیغام میں نگاہ پیچیا اور شاہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بیٹ دیا نگاہ کے وقت ان کے عمر بتیس سال تھی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور خاتم النبیجین کے کول و فیل کے مطابق عمل کرنے میں پیش پیش رہتی دوسرے کے حقوقہ خصوصی کیا رکھتی آپ رضی اللہ عنہ سے پینچ سی حدیث مبارکہ مربی ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً چار برس تک اختاب رسالت خاتم النبیجین کی رفاقت و مراہیم میں رہنے کی سادت اصل کی آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ معاوی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ٹالیس اجری کو اس دارے پانے سے پوچھ فرمایا اور دیگر ذوات مطرحات کے ساتھ بقیقی قبرستان میں دفن ہوگی ام المومنین سیدہ ممونہ بنت حارس رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدہ ممونہ کا اصل نام براہ اور والد کا نام حارس نبی قریم خاتم النبیجین نے ان کا نام ممونہ رکھا آپ بھی بیوہ تھی اور ساتھ جری میں آپ خاتم النبیجین کے نقامی ہوئیں نکاہ کے وقت حضرت ممونہ زلانیٰ کی عمر ستارہ سال تھی جبکہ آپ خاتم النبیجین کی عمرک اُنا سرے سال تھی یارہ جری میں آپ خاتم النبیجین سفر آخر فرمایا اور یہ صداح سيدہ ممونہ رضی اللہ عنہ صرف تین سال کی قدمت اغزز میں رہی سیدہ ممونہ آخری امر مومنین ہے آپ سے نکاہ کے بعد حضور עقرم خاتم النبیجین نے کوئی اونکار نہیں فرمایا سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ بری عالمہ آبدہ اور نہائید دانشمند کا دون تھی سیدہ میمونہ اخلاس کی پیکر گریبوں کی ہمدرد اور معاون تھی کبھی کبھی گروبار مسکین کی مدد کی خاتی لوگوں سے قرضی بھی لے لیا کرتے تھی ہم المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ برا کبھی تھا اگرچہ ان کو صرف تین سال آفادم رضی اللہ عنہ کی صحبت میں سے رہے تاہم جو حدیثیں سنتے فوراً یاد کر لکھتے ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی کل روایت کی تداد شہتر بیان کی ہوئی ہے ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ آپ کا نام ماریہ بنت شہمون قبطیہ رضی اللہ عنہ تھا آپ کے والد قبطی اور والد رومی تھے والدہ رومی تھی آپ رضی اللہ عنہ مصر میں پیدا ہوئی آپ رضی اللہ عنہ پہلے مصر ہی تھی سات عجریہ میں آپ قبطہ منبیجین نے دعوت اسلام کے لئے شہانے وقت کو جو خطوط رکھے تھے ان میں ایک خطوط مقوقس شاہ مصر کے نام بھی تھا جس کو حضرت خاطبہ جس کو حضرت خاطب بن ابی بلتاہ رضی اللہ عنہ کے لے کر مصر گئے تھے مقوس نے اسلام کو بول نہیں کیا لیکن آپ قبطہ منبیجین کے پیام اور پیامبر کی بری پر زیرائی کی اور قیمتی سامان نبی کریم خاطمون نبیجین کی خدمت میں بھیجا سیدنا خاطب ابن ابی تبلتاہ رضی اللہ عنہ سیدہ ماریہ اور ان کی بہن سیدین کو اپنی نگرالی میں مدینہ منورہ لائیں ہم سرسر وانہ ہوئے اور مدینہ منورہ تک راستہ بار ان دونوں بہنوں کو اسلامی تلیمہ سے روشناس کرواتے رہے ہیں اور دونوں بہنیں دعوت اسلام سے بہت متاثر ہوئیں نبی کریم خاطمون نبیجین نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً سلام قبول کیا اس کے بعد ساتھ ہجری میں حضرت ماریہ نے حضرت ماریہ سے آف خاطمون نبیجین نے نقاہ فرمایا اس کے دوسرے سال ماہ دو ہجری آٹھ ماہ دو ہجری آٹھ ہجری میں ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو ستارہ یا اٹھارہ ماہ زندہ رہے زندہ رہ کر انتقال کر گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے کچھ اصحابات آف خاطمون نبیجین اس دنیا فانے سے وصال کر کے اب سیدہ ماریہ بلکل گوشہ نشین ہوگی زیادہ وقت عبادت میں گزارتی سیدہ ماریہ کتبیہ آف خاطمون نبیجین کے وصال کے بعد پانچ سال تک زندہ نہیں انہوں نے سولہ ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ سے دور خلافت میں مخواد پئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہاں نے ان کی نمازہ جنازہ پر آئی انہوں نے مدینہ کے ایک مشہور قبلستان مکیو الگرگت میں درفن کیا گیا اللہ تعالی نے آف خاطمون نبیجین کو زیادہ شادیوں کے لئے خصوصی طور پر اجازہ رحمت فرمائی آف خاطمون نبیجین کی عمر مبارک کے پچاس سال تک صرف ایک زدہ خضرت کی جد الكبرہ رضی اللہ انہاں آف خاطمون نبیجین کے نکام میں رہی مکہ تمام عزواجہ آف خاطمون نبیجین کے عالم شباب کے بعد آف خاطمون نبیجین کے نکام میں آئی امام عزواجہ آف خاطمون نبیجین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعدد نکام فرمائیں دیکھیں یہ لاس والا جو پیراگراف ہے بہت ہی اپورٹن پیراگراف ہے کہ یہ جتنی شادی ہے نا یہ صرف آپ نبیجین کو سپیشل آف خاطمون نبیجین کے سپیشل کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ شادی فرمائیں کیونکہ ان شادیوں کے پسے مندر میں کوئی سیاسی معاملہ ہوتا تھا مہاشی معاملہ ہوتا تھا یا مہاشرٹی معاملہ ہوتا تھا کوئی دینی مقاصد ہوتا تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آف خاطمون نبیجین کو سپیشل کہا ہوا تھا جو تب ہم سی کو پہلے ہم سی کو جاتا سعیدہ جو ویجی دلہانہ کا قبیلہ تھا اس کا آن سالفہ جاتا ہے سعیدہ جو ویجی دلہانہ سے مروی حدیث کے سعیدہ جو ویجی دلہانہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں تو یہ اوپر ہم نے تین عیتیں پر ہی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس سعیدہ جو ویجی دلہانہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں تو یہ اوپر ہم نے تین عیتیں پر ہی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اے نبی خاتم النبیجین ہے اسلام اے نبی خاتم النبیجین کی ازواد تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو ٹھیک ہے ایک آیت کا ترجمہ بھی لکھتی ہے تو نیکس ہمارے پاس آ جائے گا امت الممین کے چند اصاف تحریر کریں تو آپ اس کے پاس یہ نام لکھے ہوئے آپ اس میں سے کوئی سے بھی چند اصاف آپ لکھ سکتے ہیں آپ نے صحیح دینا میمونہ بنتی حافظہ کے مطلق لکھتے ہیں تو آپ ان کی مطلق لکھتے ہیں کہ صحیح دینا میمونہ زلہانہ بری آلمہ آفتار اور ناہی دانشوان کو دونتی ایک پوائنٹ صحیح دینا میمونہ اخلاس کی پیکر گریبوں کی ہندرد اور مہاون تھی یہ دو پوائنٹ یہاں تک آپ کوئیشن نمبر ٹی کا بھی آنسر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگیا جاگا جی لاسٹ میں سیکنڈ آگیا جاگا حضر امہ حبیبہ ری تلہانہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقاہ کا واقعہ حضر امہ حبیبہ کا واقعہ یہ آگیا جی حضر امہ حبیبہ جو انسی تھی وہ حضر ابو سے پیان ری تلہ کی بیٹی تھی آپ ری تلہانہ کا نام رملہ ہے اور آپ ری تلہانہ کے والد کا نام سحر اور والدہ کا نام سفیہ مندل آس ہے اب اپنے خوابان عبداللہ کی اسبی کے ساتھ کے حمیشہ حجرت کر کے گئی وہاں خابند عصائی ہو گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ پاتم انہوں نے شاہ نجشی کے ذریعے سیئے سیئے ہیں امہ حبیبہ ریطالانہا کو پیغامی نکاہ بیجھ جا اور شاہ نجشی نے انہیں آپ کے پاس مزینہ بیجھ دیا اور نکاہ کے عمر 32 سال تھی تو یہاں تک آپ کے پاس قیشن نمبر 4 کا آنس آ جاتا ہے لاسپی قیشن پر 5 آ جاتا ہے امہ المومنین حضرت صفیح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ مار پاس ہے یہ آیا ہوگا ہے حضرت صفیہ یہ آگیا ہے حضرت صفیہ عابرد اللہ عنہ کا اسم گرامی صفیہ والد کا نام حیی ہے اور والد کا نام والدہ کا نام زرابین سموائل ہے ام المومینین سعیدہ صفیہ کا اصل نام جائنہ تھا عابرد اللہ عنہ مدینہ دیبا کے قریب رہنے والے مشہور جوتی کے بیلے بنو نزیر کے سرطار حی ابن خطب کی بیٹی تھی عابرد اللہ عنہ غزوہ خبر کے مال میں مال کی نمت میں آئی عابرد اللہ عنہ غزوہ کی گیا ان کی دل جو ہی کی گئی اور عزت احترام ذروازہ کیا عابرد اللہ عنہ بیجی نے ان کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا جہاں تک آپ کا پاس نمبر پائیف کا آنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سے شارٹ قویشن اب ہم لانگ قویشن کے طرف آتے ہیں تو لانگ قویشن میں کہا گیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس لکھی ہوئے آپ اس میں سے کوئی سے بھی دو یا تین آپ کر سکتے ہیں کیونکہ لانگ قویشن ہے تو لانگ قویشن میں دو تین کافی ہیں حالبتہ اس چیپٹر کے اندر جو شارٹ قویشن ہے اضافی شارٹ قویشن ہے وہ بے انتہا بنتے ہیں تو سے پہلا پہنے گا جو زواج متحرات کسے کہتے ہیں واضح کہ وہ خوش نصیب خواتین جنیا پاتہ منبیین کی زوجت کا شرف حاصل ہوا بے مثال پاکیزکی کی وجہ سے زواج متحرات کہا جاتا ہے یہ آجاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجائے گا جی امہات المومنی سہیدہ جویرہ کا اسلام کیا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے آپ کے والدہ کیا نام کیا ہے آپ کی وفات کب ہوئی آپ کی شادی خاتم کا بھی شادی حضرت علیہ وسلم سے کب ہوئی یہ دیکھیں کافی طرح سوال بان سکتے ہیں اس میں بھی اور مہات المومنین میں بھی ایسے آپ کے پاس اس چیپٹر میں سے کافی سوال بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیپٹر کو کچھ تریقے سے کی تیار کر کے جانے ہیں ویڈیو آپ کو کافی لمبی ہو جائے گے تو اگر میں ساپس سوالات کی طرف جاؤں تو آپ کو سمجھے تو کافی آگئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم پھر حاضر ہوگے تب تک لئے دے اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسٹوڈینٹ ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم چیپٹر نمبر سکس کلاس ایٹ اسلامیات کا اس کا آرٹیک نمبر ٹو حاضر ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سٹارٹ میں لکھا ہے جی حضرت امام حسین علیہ علیہ کرم اللہ واضحہ کریم اور سہیدہ فاطمہ دوزہرہ کے صاحب زادے نبی کریم خاتم النبیین کے نواز سے حضرت حسین علیہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں آب رضی اللہ کی قنیت ابو عبداللہ جبکہ القاب صبت النبی اور ریحان النبی ہیں سیدہ امام حسین شابان چیار ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ولادت باس حضرت کی خبر سنگا نبی کریم خاتم النبیین حضرت فاطمہ کے گار تشریف لائے حضرت حسین علیہ علیہ کے قانون میں ازان دی آپ رضی اللہ نواز کو اپنے مبارک لعب دہن سے دھٹی دی اور آپ کے لئے دعا فرمائی اور آپ کا نام حسین رکھا سیدہ نا حسین نے تقریباً ساتھ سال تک نبی کریم خاتم النبیین کے سائے عاطفت میں پرورش پائی نبی کریم خاتم النبیین حضرت حسین حضرت حسین سے گہر معمولی محبت و شفقت فرماتے تھے صحبہ اکرام رضی اللہ آنہو بھی رسالت امہ آب خاتم النبیین کی تباہ میں حسینین کریمین سے خصوصی شفقت محبت رکھتے اور ان کا اکرام فرماتے ہیں نبی کریم خاتم النبیین کے بعد خلیفہ الرسول حضرت ابو بگر صدیق ام المومینین سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا عثمانِ گنی بھی حسین اور حسین کو نہایت عزیز اور مقام کرتے اور انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دیتے حضرت حسینِ دلانہاں بے حد فیات، محایت متقی، عبادت گزار اور قسرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے سخاوت، مہمان، نوازی، گریب، بروری، اقلاق و مروت، علم و توازیہ اور صبر تقویٰ آپ کی نمائن خصوصیت تھی آپ رضی اللہ عنہ کو نماز سے بہت شغفتہ اکثر روزے سے رہتے حج و عمرہ کا اتنا زوگ تھا کہ متعدد حج ادا فرمائے حضرت حسین اپنی ذات میں ایک امت تھے آپ رضی اللہ عنہ صورت میں اور صورت میں رسول اللہ قاتل منبیین کے مشابہ تھے آپ کے ذات گرامی بے مثال، صفات اور محاصل سے متصدفق تھے حضرت حسین نے فانوادہ نبوت میں پروش بھائی انہی کمالات کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ فضل و کمال کے عوضے سریعہ پر فائز تھے رجب ساٹھ حجری میں یزید نے مدینہ منورہ کے گوونر ولید بن اتبا کو فکندیا حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبدالرحمن بن ابی مکر سے فوری طور پر بیعت لے لو اور جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں مت چھوڑو حضرت حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مقام کرمہ تشریف لے گیا کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے نزید یزید مسلمانوں کی امامات و سیادت کے ہرگز لائق نہیں تھا بلکہ فاسق، فاجر، شرابی اور ظالم تھا حضرت حسین کو اہل کوفہ نے متبدد قدود لکھے اور کئی قاسد بیجے کہ آپ کوفہ اور ہماری قیادت فرمائیں اور ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہم آپ کے ہاتھ بات بیعت کریں گے اہل کوفہ کے قدود کی تعداد اس قدر تھی کہ حضرت حسین نے ان کی رہنمائی کے لئے اور ہی نے فاسق و فاجر کی بیعت سے بچانے کے لئے کوفہ جانا ضروری سمجھا حالات سے اگہی کے لئے آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بیجا جن کے ہاتھ پر بے شمال لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لئے بیعت کر لی حضرت مسلم بن عقیل نے آپ رضی اللہ عنہ کو حالات و سادگار ہونے کی اطلاع دی حضرت مسلم بن عقیل کا قدر ملتا ہی آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانا ہو گئے اسی طرف جب کوفہ کے گورنر ابن عزید نے تمکہ دی تو اہل کوفہ اپنی بیعت سے پھر کے اور مسلم بن عقیل شہید کر دیئے گے حضرت حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوفہ کے بیوپائی کی خبر اس وقت ملی کہ اب آپ مقام کرمہ سے کوفہ کے طرف روانا ہو چکے تھے مگر حضرت حسین نے کوفہ کے طرف صفح جاری رکھا دریائے فراد کے کنار پر میدانے کر بلا میعاب رضی اللہ عنہ کا سامنہ عزیدی فور سے ہوا حضرت حسین نے کافرے میں بچے خواتین مرد ملا کر کل بیاسی نفوس تھے جو کہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے ان کے مقابلے کے لیے زیدی فورد بائیس ہزار سوار اور پیادہ مسلح فراد بے شمار فراد پر مشتمل تھے ظالموں نے حضرت حسین اور آپ لذہ تلانہوں کے ساکھے پر دریائے فراد کا پانی باندھ کر دیا سیدنا مام حسین اپنے اٹھارہ اہل بیعت اور دیگر چوون جانسار کے ہمراہ دس ملہم الحرام ایک آسٹھ ہجری میں مدان کربلا میں نہایت بے درجی سے شہید کر دیا گیا اس نے سیدنا مام حسین کو شہید کیا جو آپ کی شہدت میں شریک ہوا اس نے شہدت میں حصہ ڈالا اور کسی بھی درجے میں حضرت مام حسین کی شہدت پر خوش ہوا تاریخ اسلام کے مجموعی طور پر اس کو ناپسند کیا گیا اور اس سے شدید نفرت کا اظہار کیا گیا نبی کریم خاتم النبیین حضرت حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی حضرت حسین حضرت حسین لزی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حکم فرماتے اور حسین کریم میں ان سے محبت رکھنے والے کے لئے دعا فرماتے ہیں نبی کریم خاتم النبیین کا ارشاد ہے حسین حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے نبی کریم نے حضرت امام حسین اور امام حسین نہ صرف جنتی جوانوں کا سردار مقرر کیا بلکہ آپ خاتم النبیین کا فرمان ہے حسین حسین میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہو تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما ایک موقع پر نبی کریم نے حضرت مام حسن حسین سے محبت کو اپنے ذات سے محبت قرار دیا اور ان سے بغض و عداوت کو اپنے ذات سے بغض و عداوت قرار دیا اب فاتم النبی جی نے فرمایا جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے کی جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا لیسی طرح نبی کریم خاتم النبی کا اشتاد ہے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں یہ تو ایم سیکرز کے طرف آتے ہیں پہلے ایم سیکرز میں لے جارہی حانہ تو نبی لکب ہے حضرت امام حسین اطلاع نہاں کا حضرت حسن اور حضرت حسین کو قرار دیا جندی نوجوانوں کا سردار حضرت امام حسین کا نام رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسلم بن اکیل کو کوفہ بیجا گیا کوفہوں کے اسرار پر کوفہ کے اسرار پر بھی ہو سکتا ہے اور احلات جاننے کے لئے بھی ہو سکتا ہے کربلا میں شہدہ کی تداتی بیاسی حضرت محمد حسین اطلاع نہاں کا تاروخ بیان کرے تو حضرت محمد حسین اطلاع نہاں کا تاروخ یہ اوپر ہمیں مل جائے گا یہاں سے ہمیں نشان کرتے ہیں حضرت محمد حسین اطلاع نہاں حضرت علی فرم اللہ وعدہ القریم اور سیدنا فاطمہ زدہرہ کے صاحب جاتے نبی کریم خاتم النبیین کے نواسے حضرت حسین کے چھوٹے بھائی آپ رضی اللہ عنہ کی نیت ابو عبداللہ جبکہ قاب سبت نبی اور ریحانت النبی ہے جاتا قویشن مر اون کا آنس آ جائے گا نیکس سیشن نمبر ٹو آ جائے گا حضرت محمد حسین کے افصاف مختصر تارے تحریر کرے تو حضرت حسین اطلاع نہاں بے حد خیاض محایت مرتقی پرہیزگار عبادت گزار خسر کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے سخاوت مہمان نوازی گریب پروری اخلاق مروت علم و توازیہ اور صبر تقوی آپ کی نمائیات سوسیتی آپ کو نمائیات شغفتہ اکثر روزے سے رہتے حج عمراء کہتے ہیں زوکتہ کے متعدد ہیں حج عدا فرمائے یہ جو پیشن نمبر ٹو کا آنس آ جاتا ہے نیکس پیشن نمبر ٹی اجائے ہدھر محمد حسین دنہ کی پروریش کب اور کہا ہوئی کہ یہ ہمیں شروع میں مل جائے گا آپ کی جو چار جڑکوں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے بلادت باس حدق کی قبر سنگا نمبر سلم پود گردہ شریف لائی ٹھیک ہے اور آپ کے کانوں میں ازان دی اور آپ نے لہب دو حبر سے گھٹنی دی آپ کی دعا پر نہیں واقعہ نام سینڈ رکھا اور یہاں جائے کہ سیدہ حسین دنہ نے تقریبا ساتھ سال کی سادر نے نمبر سلم کے ساتھ عدد میں پرویش پائی یہاں تک ہمارے پاس پیشن نمبر ٹھیکہ آنسل سے وہ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں نیکس ہمارے پاس پیشن نمبر پورا دے گا نبی کریم خاتم النبیین کی حضرت امام حسین سے محبت بیان کریں یہاں سے نبی کریم خاتم النبیین کا آرشاد ہے حسن اور حسین جنتی نمجوانوں کے سرطار ہے جس نبی کی سلم نے فرمایا حضرت امام حسین اور امام حسین کو ناصل جنتی کا جوانوں کا سرطار قرار دیا ملکہ آپ کا فرمایا ہے حسن حسین میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرتے تو بھی ان سے محبت فرما یہاں تک آپ کا پاس آنسل اسکار دے گا جی حضرت حسین ازالانہ کب اور کہا شہید ہوئے جی ابھی ہم نے لازم پر لیا ہے سیدنا محمد حسین ازالانہ اپنے اٹھارہ اہل بیت دیگت چون جانسار کے ہمراہ دس مولمون حرام ایک آسہ جری میں مدانہ کربلا میں شہید ہوئے یہاں تک ہمارے پاس اس کا آنسل دے گا لانگ پشنہ جگہ جی حضرت محمد حسین کی صیرت پر جامعہ نوٹ لکھے تو یہ آپ نے جو واقعہ پرہا ہے اہل کوفہ والا رجب ساٹھ جری میں یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے اور یہ جہاں پہ وہ پاتھ بھی ہے یہاں تک آپ نے یہ پیراگراف آپ نے یاد کرنا ہے اور اس سے اپنے لفظوں کے اندر آپ نے لکھ دینا ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہ جو چیپٹر ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم نیکس جو آٹھے کے لئے صحابہ اکرام رہت اللہ عنہ وہ سارٹ کرنے جا رہے ہیں سب تک لیتے جادت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈرینٹس آج ایک نی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج اس ویڈیو کے در نام کلاس ایٹ اسلامی آج کے جو نیو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر سکس کا آرٹیکل نمبر سی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اسلامی آج کلاس ایٹ کے جو پانچ چیپٹر ہے وہ اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں آپ اس کو لازمی ویڈیو کریں تو کرتے ہیں ہم سٹارٹ آج کے آرٹیکل کو کیونکہ پہلے ساتھ بہت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم خاتم نبیین کے جلیل و قدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے تبلیغ دین کے بلکل اتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اس لئے آپ السابقون والاوالون یعنی بلکل شہر شروع سلامی قبول کرنے والوں میں سے شامل ہیں آپ نے گزہ بدر سمیتھار برے گزبہ میں شرکت پروائیں آپ کا نام عبداللہ اور خونیت عبدالرحمن تھی والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام امور عبد تھا مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم خاتم نبیین نے دعوت تبلیغ کا آغاز فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود اقبہ بن عبی معاید کی بکریں چلا رہتے ہیں ایک روز کی آوازی نبی کریم خاتم نبیین حضرت عبداللہ بن عبداللہ ان صدیق کے ساتھ اس طرح گزریں جیسے بکریں چلا رہتے ہیں صور اللہ خاتم نبیین نے فرمایا کہ تمہارے پاس تویئی ایسی بکریں جس نے بچے نہ دیئے ہو ایک بکریں پیش کی اب خاتم نبیین تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی یہاں تکہ وہ دودھ سے لبریز ہو گیا حضور صدیق نے اس کو ریدہ لے جا کر دوہتوں اس قدر دودھ نکلے کہ تینوں حضرات نے خود سہروں کا نوش کھمایا اس کے بعد صور اللہ خاتم النبی نے تھرم سے فرمایا خوشک ہو جا اور وہ پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا اس موجزے نے حضر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دل پر بہت حصر کیا حاضر ہو کر ارز کیا کہ مجھے اس محصر کلام کے تلیم دیجئے آپ خاتم النبی نے شفت سے اس کے سر پر دست مبارک کے فرمایا تم تلیم یافتہ بچے ہوں اس دن سے وہ دائر اسلام میں داخل ہوگی اور نبی کریم خاتم النبی سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اسلام قبول کرنے کے بعد وہ قدمت نبی میں حاضر رہنے لگے اور قرآن اللہ خاتم النبی نے ان کو اپنا خادم خاص بنا لیا حضر عبداللہ بن مسعود نے بائیس ہجری میں وفات پہ نیکس مہر پاسر صاحب باہد مہاد بن جبل حضر مہاد بن جبل انساری رضی اللہ نحو نبی کریم خاتم النبیین کے جلیل و قدر صحبیہ آب رضی اللہ نحو کا مکمل نام ماز اور قرآن عبدالرحمن ہے حضر مہاد بن جبل نے بھی مدینہ مرمرا میں اسلام کی دعوت کے تدائی دنوں میں اسلام قبول کر لیا آب رضی اللہ نحو نے دن کی تبلیغ اور نشل و شعات میں پیش پیش رہنے کے ساتھ تمام اہم غضوات میں شکر تمائیں رسول اللہ خاتم النبیین کو ان سے اس قدر محبت کی کہ آب خاتم النبیین نے ان سے اپنی حبت کا ظہار بھی فرمایا نبی کریم خاتم النبیین نے ان کو یمن کا گونر مقرر فرمایا حضر مرفروق رضی اللہ نحو نے اپنے دور خلافت میں ان کو شام کا گونر مقرر فرمایا حضر مہاد بن جبل کو اللہ تعالی نے علم کے رسول کو گہرائی سے نوادتا حضر مہاد بن جبل کی وفات کا وقت ہے تو لوگ رو رہے دیکھیں علم میں اٹھا آیا جا رہا ہے آب رضی اللہ نحو کے بعد ہم کس سے پڑھے گئے انہیں نے کہا ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا دو بیٹھ گئے تو فرمایا سنو علم و ایمان اٹھ نہیں سکتے اور وہ بردستود رہے گئے تو جس جو کرے گا پائے گا تین مرتبہ فرمایا علم چار آدمیوں سے سیکھو ابو دردہ سلمان فارسی ابن مسعود اور عبداللہ بن سلام نے طلاحنہ سے حضر مہاد بن جبل نے اٹھارہ ہجری کو فات پہی ابو ذر غفاری حضر ابو ذر غفاری کا پورا نام جنب بن جدنات تھا ہے ابو ذر غفاری نے ان سے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے اپنی قوم کو اسلام کا پیغام پوچھا سکتے ہو شاید تمہاری وجہ سے اللہ تعالی ان کو نفع دے اور تمہیں عزیل سواب عطا فرمائے چنانچہ ویسی واپسی پار حضر ابو ذر غفاری نے سب سے پہلے اپنے بائی انیس کو دعوت اسلام دی وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد اپنے والدہ کو اسلام کی دعوت دی وہ بھی بخوشی خلقہ اسلام میں داخل ہو گی اراب رتلانہ نے تمام قوم کو اسلام کی دعوت کی طرف لیا آدھے لوگ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور باقی نے بھی حجرت کے بعد اسلام قبول کر لیا ابو ذر غفاری کی اشاعت دین کے سرگرمیوں نے دوسرے قبیل کو بھی متاثر کیا قبیلہ غفار کے پروس میں ہی بانو اسلام کا قبیلہ آباد تھا وہ لوگ بھی نبی کریم پادم النبیین کی قطبت میں حاصل ہوئے اور ارادز کیا اے نبی اکرام جس چیز پر ہمارے بائی اسلام لائے اس پر ہم بھی سلام لاتے ہیں آپ پادم النبیین نے یہ لکن کر فرمایا اللہ تعالیٰ برہو غفار کی مغفت فرمائے اور بانو اسلام کو سلامت رکھے حضرت ابو ذر غفاری کو نبی کریم پادم النبیین کی ذات مبارکہ سے بہت زیادہ محبت تھی آپ حضرت ابو ذر غفاری کی طبیعت میں ذہت کا غلبہ تھا آپ اطلاعہوں صحابہ کے امہ بین میں متعاد مقام کے عامل تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے نمود و نمائش و رسائشوں کو گوث و دور تھے مال و دولت کی فروانی کے بجائے وہ درہ ویشانہ ترزنگی کو پسند کرتے تھے حضرت ابو ذر غفاری اہد نبیوی میں بکہ حضرت بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے نبی کریم خاتم النبیین نے سوال کیا کرتے تھے اور علم سیکھتے تھے حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث مبارکہ سے بہت شغف تھا تمام زندگی حدیث رسول کریم خاتم النبیین کی نشور و اشعات میں فرماتے رہے آپ ابو ذر غفاری 31 سجری میں مفاد پائیں حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ذر غفاری کا تعلق فارس سے تھا اسلام سے پہلے مجوسی مذہب سے تعلق فتح آپ کو بارگاہ نبی خاتم النبیین سے سلمان الخیر کا لقب ملا عابر دلانوں کی قنویت ابو عبداللہ ہے حضرت سلمان فارسی نے آبائی مذہب مجوسیت کو چھوڑ کر مسیحی مذہب اکتیار کر لیا رسول اللہ خاتم النبیین کے علان نبوت کے بعد ایک مسیحی فادری نے حضرت سلمان فارسی کو آخری رسول کی کچھ نشانیاں بتائیں حضرت سلمان فارسی رسول اللہ خاتم النبیین سے ملنے کے لئے عرب کی طرف روانہ ہوئے اور رسل میں کچھ لوگوں نے آپ کو گلام منا کر ایک یہدی کی ہاتھوں فروقت کر دیا اس نے مدینہ طیبہ کے ایک شخص کے ہاتھ فروقت کر دیا یوں آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے وہی رسول اللہ خاتم النبیین کے دس سے اقدس پر اسلام قبول کیا آپ کو رسول اللہ خاتم النبیین نے صحابہ اکرام کے تعاون سے ازاد کرایا آپ کی حضادی کے بعد گزوہ خندق پیش آیا گزوہ خندق میں تمام عرب مسلمان کے خلاف امد آئے تھے مسلم اللہ خاتم النبیین نے مسلمانوں سے مشورہ کیا حضرت فارسی اہل ایران کے جنگی طریقوں سے واقف تھے چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے چاروں طرف خندق خودگار شہر کا محفوظ کر دینا چاہیے یہ جاتا بھی نبی کریم خاتم النبیین کو بہت پسند رہی اور اس تجویز پر عمل کیا گیا گزوہ خندق کے بعد حضرت سلمان فارسی تمام لڑائیوں میں مسلمانوں کے دوشے و دوش شریک رہے حضرت سلمان فارسی کو نبی کریم خاتم النبیین اپنے گھر کا فرد قرار دیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی ہمارے لئے نوشن مسائل ہے صحابہ اکرام کی مبارک صفات کو ہم بنا کر اپنے کردار کو پرکزہ بنا سکتے ہیں اور قوم ملت کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں یہ تمسی کو صرف آتا ہے پہلا ہمیں ملے گا صحابہ اکرام رضی اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت دلالہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہے ام ابد حضرت دلالہ بن مسعود کی تلیم کے لیے تلیم کے لیے گزارش پر تلیم خاتم الرمینی کیا فرمایا فرمایا تو تلیم یافتہ ہو جندب بن جنادہ کا تعلق کا نام ہے حضرت عبودر گفاری کو کہا جاتا تھا حضرت سلمان فارس کے مشروعوں پر عمل کیا گیا پہلا سوال ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات کب اور کہا پہ ہوئی تو یہ ہمیں سٹارٹ پہ ملے گا حضرت عبودلہ بن کی جو وفات ہے وہ عبودلہ بن مسعود کی وفات بائیس شدرکو ہوئی اور یہ مکہ مکرمہ میں ہوئی ٹھیک ہو گیا تو نیکس آجا ہے حضرت معاذ بن جبل کن علاقوں کے گورنر ہیں حضرت معاذ بن جبل جو ان سے تھے وہ دو علاقوں کے گورنر تھے نبی کریم نے ان کو جمن کا گورنر بنایا حضرت معاذ بن مسعود نے انہیں شام کا گورنر بنایا ٹھیک ہے یہ پہلے لینس کا آجا جائے گا یہ تو نیکس آجا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کب اور کہا اسلام قبول کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کی حضرت ایک روز نبی کریم خاتم النبی حضرت صدیق کے ساتھ اس طرف سے گزرے جہاں یہ بکریں جنا رہے تھے اللہ خاتم النبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی بکری ہے جس نے بچے نہ دیا ہو عرض کیا ہاں اور ایک بکری پیش کی آف اتم عنبی نے چکم پر ہاتھ پھیر کم دعا فرمائی یا حتا کہ وہ دوں سے بار کی حضرت عبداللہ جیقنے اس کو الادہ کیا دودھر اکالا تو تین حضرات نے خوب نوش فرمایا اس کے بعد حضرت اللہ نے ان کا خوش فرمائی خوش کھوجا اور وہ پھر اپنی صلعت میں واپس آگئے اسم NXT نے حضرت اللہ بن حضرت اللہانو کے دل پر بیعاد اثر کیا حضرت وقارز کیا کہ مجھے اس قرام کے تریم دی دی ہے آپ حتمالبین نے چپکت سے اس کے سر پر دست مبارک پیرا تم تریم یافتہ اس دن سے وہ درستلام میں داخل ہوکے یہاں تاکہ مر پاس اس کا آنسا دے گا ٹھیک ہے نیکس ہے یہ حضرت معاذ بن جبل کی سیرت مبارکہ حضرت معاذ بن جبل یہ آگا جی معاذ بن جبل حضرت معاذ بن جبل ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے حضرت معاذ بن جبل کو اللہ تعالیٰ نے علم کے سٹارٹ اور گہرائی سے نوادت ہاں حضرت معاذ بن جبل کی افاد کا وقت ہے تو لوگ رو رہتے ہیں کہ علم اٹھایا جا رہا ہے عابد تعالیٰ انہوں کے بعد ہم کس سے پڑے گئے آہ انہوں نے فرمایا مجھے اٹھاؤ کے بٹھا دو بیٹھ گیا تو فرمایا سنو علم و ایمان اٹھ نہیں سکتے وہ بس دستور رہ گئے تو جس تجھو کرے گا آپ پائے گا تین مرتبہ فرمایا ہے علم چار حضرت سے سیکھو ابو دردہ سے سیکھو علمان فارسی سے سیکھو ابو دردہ سے سیکھو اور عبداللہ بن سلام سے سیکھو یہ دین کی صیرت کے متعلق نیکس آجا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی ایک وزیلت لکھیں حضرت سلمان فارسی جو ان سے آپ کی ازادی کے بعد غزہ خندق پیچھ آیا غزہ خندق میں تمام عرب مسلمانوں کے خلاف مد امڈ آئیم مطلع اللہ قاتم انہوں نے مسلمانوں سے مشغلہ کیا حضرت سلمان فارسی اہل ایران کے جن کے طریقوں سے واقف تھے چنانچہ انہوں نے مشغلہ دیا کہ مدینہ کے چار طرف خندقیں کھوڑ کر شہر کو محفوظ کر دینا چاہیے یہ تدبین نبی کریم فادم انہوں نے بہت پسند رہی اس سے تدبین پر عمل کیا گیا غزہ خندق بعد غزہ سلمان فارسی تمام رائیوں میں مسلمانوں کے دوش بددوش رہے یہ ان کی تدبین سیکھوڑ ہو گیا تو لانگ فشنہ جی حضرت عبداللہ بن مسعود کی شخصیت اور حضرت سلمان فارسی کی شخصیت ان دووں کو مطلق بتانا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے سلمان فارسی کی شخصیت آجاتا ہے کمپلیٹ پیرگراف اور یہ آجاتا ہے ہمارے پاس ہے عبداللہ بن مسعود یہ جی پہلے پیرگراف یہ جو دو پیرگراف ہے ہمارے پاس یہ لانگ وشن آجائے گی اسی کے ساتھ یہ بہلا جو جو چپٹر ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی اس کے اندرنامیس کا جو نیکس چپٹر ہے سوفیہ اکرام وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہے ویڈیو اچھے لگئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کی جائے گا تب دکلے دے اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیزرٹ سٹوڈینٹس آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو کا نظر ہم سلامیات ایٹ گلاہ دیو کے گورو بیٹ آف پاکستان نے پورے ملک پاکستان میں شائع کی ہے کہ اب ایک ہی کتاب جو اسی ہوا گیا ایک اس لیے بیس جو اسی ہوا پورے بولک میں پڑھایا جائے گا اس کا جو چپٹر نمبر سکس کا آرٹیکل نمبر پور صوفیہ اکرام کے مطلب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے چپٹر نمبر وان، چیکس کے دو آرٹیکل جو ان سے ہے وہ اس چینل کو پر آپ لوڈ ہو چکے ہوئے ہیں آپ اسے لازمیں ویڈیو ٹکی تکا اسٹرٹ کرتا ہم تصفف کا مینی وفہوم تصفف تذکیہ نفس کا اہم مینی لفظ ہے تذکیہ نفس مراد بوری آدات سے پاک ہو کر اچھی آدات اپنانا ہے سانمجید میں ان لوگوں کے لئے سامیابی کا اعلان ہوا ہے جو اپنے نفس کا تذکیہ کر لیتے ہیں ستر اکرام کے شہدات سے یہ بات بہت خوبی واضح ہوتی ہے کہ تصوف کتاب اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا اتات رسول کرنا عزیزت حلال کھانا ازار آسانی سے پرہیز کرنا گناہوں سے نفرد اور بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے توبہ کرنا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادھائی کی فکر میں لگے رہنا فرائز ادا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں اور امور سے بچنا اور امیدوں کو مختصی رکھنے کا نام ہے تصوف سے مراد صحابہ صوفہ کی طلب پر کنان حدیث کا علم حاصل کرنا اس پر عمل کرنا ہے جو شخص قرآن و حدیث تمجھے ان پر عمل کیے بغیر صوفیہ اہلت تصوفہ کونے کا دعویٰ کر اس بات کی درستگی نہیں ہے حج مہین الدین چشتی جمیری واجہ سیند امیل الدین مہین الدین چشتی جمیری آپ رحمت اللہ علیہ کو برسگیر کا برہ ولی اور صوفی مانا جاتا ہے آپ پانس سیند سجری کو فراسان کے نزدیک سبخز نامی گاؤ کے ایک امیل گرانے میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ کا بچپن میں نام خستن تھا آپ کا شجبہ نصب حضرت حسین کریمین سے جاملتا آپ نے اتدائی تلیم و تربیت آپ نے والدہ ایلسیا سے لگی دا سار کی عمر میں بقاعدہ مدردہ میں داخلہ لیا تلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے دیکھے سکھے کے طرف نہ صرف عوام کی صلحہ کی بلکہ اس وقت کے حکمرانوں کو بھی عمر بالمعروف اور نہیں انمونکر کا فریضہ سے انجام دینے کی تلقین کی آپ نے اپنے شیخ طریقت کے مفروضات کو اور کٹھا کیا اور اس سے مجموع ہے جس کا نام اینیس الروح ہے اس کتاب میں وضو نمات محبت الہی عذاب قبر نیک اور بعض لوگوں کے دوسری کے صلحات توکل توبہ اور عبادت کا تفسیری تذکرہ ملتا ہے آپ کے دور میں سلطان شہمس الدین برسر اقتدار تھا حاکم وقت کی تربیت کے لئے آپ نے کتاب لکھ جو گنجل سرار کے نام سے مشہور ہے سلسلہ چشتیا ہندوستان میں آپ کی مہینے سے پہلا ہندوستان میں بہت سے لوگ آپ کی ہاتھ پر اسلام لے آپ کا وسائل چیستو تیس ہجری میں ہوا اور آپ کی عمر سلطان میں برس تھی حضرت فرید الدین گاند شکر رحمت اللہ علیہ آب آبا فرید گاند شکر مسعود گاند شکر رحمت اللہ مشہور مبلغ اسٹو کے مزور گیا آپ رحمت اللہ کی ولادت پانچ سا انتر ہجری کو ملتا ہے آپ کا اسلام مسعود اللہ کا فرید الدین تھا آپ کا مزار پاک پتن میں ہی ہیں بابا فرید پانچ سال کے عمر میں یہ دین ہو گئے تھے آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت ملتا ہے ملتا ہے مولانا منحاد الدین ترمیزی کی محسد اور اس سے منحقہ مدرسہ میں دیگر علوم پر ہیں علوم شریعہ کے سول کے ساتھ طریقت کے میدان میں حضرت قطب العالم بختیار کاکی کے ہاتھ پر بیعت دی ہیں اس وقت آپ کی عمر 18 سال کی حضرت رحمت اللہ نے تبلیغ دین کے لئے بہت سے سبر کی فلسطین میں ایک احاطہ کا نام شیخ فید گاند شکر کے نام سے آپ کی قیام کی یاد میں تعمیر ہیں پھر آپ عجود دن تشریف علائے یہ علاقہ اسلام کی تعلیمات سے بہت دور تھا اللہ تعالی نے لوگوں کو دیلوں کو آپ کے طرف مائل کر دیا مقروع کے خدا آپ سے متاثر ہو کر احمد علی الدین قلیدی اور حضرت قواجر نظام الدین قولیہ بھی آپ کے خلقہ میں دو بزرگ بہت مشہور ہیں آپ کے تلیمات سبقہ قیمتی خزانہ ہے آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں توبہ کی چھے قسم ہے اول دل اور زبان سے توبہ کرنا دوسری آنکھ کی کسری کان کی چوتھی ہاتھی پانچویں پاوکی اور چھٹی نفس کی اللہ والو کی طرح آپ نے اللہ تعالی اور اس کے سور اللہ کی اطاعت کو اپنی عادت اپنایا آپ رحمت اللہ نے اللہ تعالی کی عبادت کرتے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتے ہیں آپ رحمت اللہ کا علم اس بات کا گواہ ہے کہ صوفی اور درویش وہ نہیں ہوتا جو مریدوں کے پیسے اور جے پر نظر رکھیں اور نظرانے کٹھے کریں ملکہ حقیقی صوفی وہ ہے جو دوسروں کی مدد کریں ریبوں کا خیار رکھیں اور قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو تاکہ عوام الناس خصوصاً آپر مریدین کو اللہ تعالی اور اس کے نبی خاتم النبیجین کی گلامی میں لے آئی آپ نے شیرت کی مضمت کر کے لوگوں کو تحید باری تعالیٰ کا سبق دیا نبی کریم خاتم النبیجین کی تباہ سے روشناس کر آیا آپ رحمت اللہ نے شہرت کی بجائے گمنامی کو پسند کیا امیر لوگوں اور بعض شہر سے ملنے کے بجائے گریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ صاحب زیادہ زیادے دیئے اور تین صاحب زیادے اطاف فرمائیں پانچ مولانا مولانا حرام چیسے چو سٹھ رجری کو آپ کا وصال ہوا صفح اکرام اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنا کر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمیں بوبان سکتے ہیں نیز ہم اپنے معاشرے اور ملک کے لئے مفید انسان ثابت ہو سکے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی شیخ احمد سرہندی بن شیخ عبدالعہد فاروق و دستوی صدی جسوی صدی احمد اللہ کا لگہ مجدد الف ثانی ہے اپ رحمت اللہ کے ولادت پندرہ سے چون سٹھ ایسنے کو مجودہ بھارت کے شہر سرہند میں ہوئی اپ رحمت اللہ حضرت عمر فرق دلانوں کے اولاد سے ہیں اپ رحمت اللہ کے والد شیخ عبدالعہد ایک ممتاز عالمدین و صوفی تھے شیخ احمد سرہندی نے بچ پر مہی میں قرآن جیت حفظ کر گیا اپن والد والدہ سے رضایت نہیں محصل کی پھر سیال کورٹ میں مولانا کمال کشمیری سے پرسوے منطق وغیرہ کے تکمیل کی اور اکابر محدثیر سے تحديث کا علم حصل کیا آپ رحمت اللہ علیہ سترہ سال کی عمر میں تمام مراحل تعلیم سے فارق ہو کر دس و ددریس میں شغل ہو گئے تصوف میں اسلام چشتیہ کی تعلیم اپنے والد سے پائی سلسطہ قادریہ اور نقشیہ کی تعلیم تعلی جا کر حضرت فاجہ باقی با اللہ رحمت اللہ سے حصل کی پندر ایسا انانوے میں آپ نے حضرت فاجہ باقی اللہ کی ہاتھ بیعت کی آپ رحمت اللہ کے علم وزرگی کے شورت سے اس قدر پھیلے کے روم شام گانستان اور تمام عالم اسلام کے مشاق علماء اور ارادت مند آ کر آپ سے مستفید ہوئے جاتا کہ آپ حضرت مدلد دل فسانی امام ربانے کے خطاب سے یاد کیے جانے لگے یہ تو نیچڈ پیرا گرفت ہے اس میں آپ نے ایک تفاری حصہ لیڈ کر لینا تر دیم جاتے ہیں ایم سی گوز کے طرف اگر ایم سی گوز میں پہلا ایم سی گوز ہے جی در سفوف کا اہم معینی لفظ ہے تذکیہ حضر مہین الدین چشتی کا شمار ہے صوفیہ میں حضر مہین الدین چشتی کی کتاب کا نام ہے گنجل سرار حضر شیخ حضر ہندی کی پیدائش ہے پندہ سچوٹ سٹھ بابا فیل چشتیہ کی پیدائش ہے ملتان میں ایم سی گوز میں ہے سفوف کا مہنی امر فہوم لکھے تذکیہ نفس کا اہم لفظ ہے تذکیہ نفس مراد بوریہ سے پاک ہو کر اچھے حضر اپنا لینا یہاں تک کرنا ہے پھر آپ نے شروع کرنا ہے یہاں تذکیہ نفس مراد صحابہ صوفہ کی طرز پر پراندردیس کا الہم حاصل کرنا اور اس بار عمل کرنا جو شخص پراندر نہیں سمجھے اور ان پر عمل کیے بغیرہ صوفیہ یا صوفیہ ہونے کا دعویٰ کر اس بات کی دوستی نہیں ہوگی یہاں تک آپ کے پاس پیشنمبر وان آنس آجائے گا پیشنمبر ٹو کا آنس آپ کو ملے گا شرط فادیہ مہین الدین اجمیری کا شجرہ نفس کس سے جا ملتا ہے تو یہ ہمیں بھی مل جائے گا شجرہ نفس جونس ہے آپ کا شجرہ نفس حضرت حسین کریمین سے جا ملتا ہے یہاں تک آپ کے پاس پیشنمبر ٹو آجائے گا نیکس پیشنمبر ٹی حضی شیخ احمد صرحاند مجید الفتانی کے خطاب کیسے مشہور ہوئے صحیحہ جی آپ مجید الفتانی کے علم و بزرگی کی شہرت اس قدر پھیلی ہے کہ روم شام افغانستان اتباہ مالی سلام کے حشاق علماء اور ارادت مند آ کر آپ سے مستفید ہوتے تھے یہاں تک آپ مجید الفتانی اور امام ربانی کے خطاب سے یاد کیے جانے لگے ٹھیک ہوگئے یہاں تک آپ کے پاس پیشنمبر ٹھیکہ بھی آنس آجائے گا مجید الفتانی کے خطاب کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں تو ان کے جو مجموعے کو ہم مکتوب الامام ربانی کے نام سے مشہور ہیں یہ ان کے نام کہتے ہیں نیسے جی حضی بابا فرید گنج بخش نے توبہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا توبہ کی چھے قسمیں ہیں اول دل اور زبان سے توبہ کرنا دوسری آنکھ کی توبہ تیسری کان کی چوتھی ہاتھ کی پانچ پیپاؤ کی اور چھٹی نفس کی توبہ ٹھیک ہوگیا اب لانگ پیشن آتے ہیں لانگ پیشن ہے فاجہ مہین الدین اجمہری حیث مجید الفتانی اور بابا فاجگنج صدیق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ تین ہی بننے ہوئے ہیں یہ حیث مجید الفتانی آ چکے ہیں یہ حیث فرید گانشکر اور یہ حیث مجید الفتانی آپ نے ان تینوں کو دو چار دفعیت کارلنے ہیں اور ان کو آپ نے اپنے لفظوں کے اندر آپ نے نکھتے ہیں اپنے لانگ پیشن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اسی قداف جو چیپٹر ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم نیکس چیپٹر کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسی چیپٹر کا جو نیکس آرٹکر ہے انہیں مفقرین تو انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو کے اندر وہ آئے گا تو تب تک رہے دے اجازت اللہ حافظ بللہیم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج کیوڈیو کے اندر ہم سلامیات بلاس ایٹ باب نمبر سکس کا آرٹکر علم مفقق کری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر امام غزالی شاہ ولیاللہ اور شیخ عبدالحق محدث تہنوی رحمت اللہ شامل ہوگے سب سے پہلے جاتا ہے امام غزالی آپ رحمت اللہ کا نام محمد قنیت عبدالحامید اور لقب حیجت الاسلام ہے آپ رحمت اللہ کی ولادت چار سو پچاس حجری کوتوس یعنی کہ ایران میں ہوئی مجودہ دور میں یہ علاقہ افغانستان اور کچھ دیگر موالک میں شامل ہے آپ رحمت اللہ کے والد اون قاد کر فخت کرتے تھے اون کو غزل کہتے ہیں اسی نسبت سے آپ رحمت اللہ کا شہرت ناموری سے دوری خود پسندی کی بجائے آجزی سے برپور تھی آپ رحمت اللہ نے ابتدائی تعلیم توس یعنی کہ سبح خراسان ایران میں حاصل کی اس کے بعد نشاپور یعنی کہ ایران کا قصد کیا جہاں امام الحرمین دلاللہ سے ایک تصاب علم کیا آپ رحمت اللہ کی پوری زندگی مختلف علم حاصل کرنے انہیں پھیلانے اور امد مسلمہ کی اصلاح میں گزری چار سچورہ سے سجری میں سلجوکی سلطنت کے نامور وزید نظام الملک نے آپ کو مدریس نظام بغداد کے سربراہ کا عہدہ دیا چار سال بغداد میں تدریس و تصنیف میں مشہولیت کے بعد حج کے ارادے سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے دمش اور بیتر مقدس کے متعدد سفر بھی کیے ملک شام میں دس سال قائم فرمایا اسی طور میں حیال و علوم جیسے کتو عظیم تصنیف کہیں پھر ملک شام سہجاد بغداد اور رشاپور کے درمین سفر جاری رکھا بالاخر اپنے آبائی شہر توس واپس آ کر عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے اور تعدم اخر و عزت نصیحت اور عبادت اور ریاضت میں مشہول رہے آپ نے لا تعداد ایسے علماء تیار کے جنہوں نے صلاح معاشرہ میں بہترین کردار ادا کیا آپ رحمت اللہ نے تفسیر حدیث علم الکلام فقہ اصول فقہ تصوف الاخلاق منتق اور فلسفہ کے موضوعات پر سیکرو کتنس تنسلیف فرمائی آپ رحمت اللہ کی تنسلیف میں سب سے زیادہ شورت پانوالی کتاب احیال و علوم الدین ہے جو تصوف الاخلاق پر لکھی گئی کتم بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں آپ رحمت اللہ نے اس کتاب میں علم علم عقید اتخار دو پاکیز کی ارکان اسلام دعا کے عداب خانے پینے کتاب اور دگر عداب ذنہی خوبصورت انداز میں بیان فرمائے آپ رحمت اللہ نے 55 سال کی عمر میں بروز 555 ججرکو با مقام دوسر انتقال فرما اور وحید دفن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ شاہ ولی اللہ سو تین اسوی کو دلی کے موزز گرانے میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ کا سلسلہ والد کی طرف سے حضرت سیدنا عمر فاروق اور والدہ کی طرف سے اہل بیعت تحارت کے عظیم فرد امام مصر قادم تا قویت ہے سات سال کی عمر میں قرآن جید حفظ کیا آپ رحمت اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم مہر علم دین تھے ابدائی تلیم اپنے والد سے حصول تفسیر حدیث فقہ عدب اور دیگر روم مہار حصول کی سفر حرم امین کے دوران متعدد سحضہ سے صحاب ستیتہ اور دیگر کتب حدیث کا درس لیا اور روایت حدیث کی جید دیم والد کے وصال کے بعد مدریس رحیم میں درس ودہ دریس اور دار الافتام بے مصروف رہے مجرد الفثانی اور ان کے ساتھوں نے اسلاع کا جو کام شروع کیا تھا شاہ علی اللہ نے اس خیم کی رکھتار اور تیز دی دیم حدیث شاہ علی اللہ کی کوشش دی کہ ایک طرف مسلمان میں اتحاد پیتا ہو اور وہ پھر سے ایک مضبوط سلطنت قائم کرے اور دوسری طرف اپنی اخلاقی فرابیہ کو دور کر کے اور غیر اسلامی طریق اور رسوم رواج کو چھوڑ کو دور اول کے مسلمان جیسی جنگی کی پیار کر لے آپ رحمت اللہ نے مسلمان کو سیاسی حصیت کو مضبوط بنانے میں باز شاہ اور عمرہ سے خطابت بھی کی چنانچہ احمد شاہ عبدالی نے اپنا مشہور حملہ شاہ وری اللہ کے خط پر ہی کیا اس پر پانی پت کی تیسری لرائی میں مرہون مرحطوں کو شکست دی تھی حضر شاہ وری اللہ نے سماد اسلام کا بھی کام کیا بیوہ ورطوں کی شادی بوری سمجھ نہیں لگے آپ رحمت اللہ نے اس رسم کی مخالبت کی اس طرح خوش و گم کے موقع پر فضل کرتے سے روکا حضر شاہ علی اللہ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن جید کا فارس تجمہ فتح رحمان ہے اس خطے میں مسلمانوں کی علمی زبان فارس تھی قرآن چونکہ عربی میں ہے اس لئے بہت کام لوگ اس کو سمجھ سکتے آپ رحمت اللہ نے قرآن جید کا فارس تجمہ کارکی سے رکاور کو دور کر دیا اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے تلیم سے واقف ہونا لگے آپ رحمت اللہ کی سب سے مشہور کتاب فوز القبیر اور حجت البالغہ ہے فوز القبیر میں تفسیری انسانی زندگی کا لازمی جو قرار دیا معاشی طور پر مضبوط ہونے کی ویسے بھی انسان بیو سے بات جاتا ہے لیکن انسان اپنی سارے صلاحیتیں صرف اصول و دولت پر ہی خرچ کرتا رہے اور دولت کا پجاری بنا رہے تو یہ انسان کو روحانی زندگی سے مغلیہ دور کے مائیہ ناز عالم دین اور محدد سے عدوستان میں علم حاصل کے تجیع و تشعیشات میں آہاب کا کردار ناقابل فرموش ہے آپ رحمت اللہ کے عباو عجدات بخارہ سے حجرت کر کے دلیل رجی شریف لائے حجرت کے وقت متعلقین اور موریدین کی ایک جماعت ان کے ہمراہ تھی عاب رحمت اللہ کے والد محترم شیر اور سخن کا ذوق بھی رکھتے تھے اور سلسلہ قادریا میں شیخ ایمان اللہ رحمت اللہ پانی پت کے مرید اور خلیفہ مجاز شیخ عبدال حق سال کے عمر میں مروجہ علوم و دین کی تحصیل سے فارغ ہو گئے ایک سال میں قرآن دی پس کیا عاب رحمت اللہ کا روحان تعلق سلسل قادریا سے تھا ان کی عقیدت اور مرادت کا مرکز شیخ عبدال قادر جلانے کی ذات تھی حضرت شیخ عبدال محدث دہلوی کو نبی کریم خاتم نبیین سے بہت عقید و محبت تھی اس عقید و محبت عمر پر گوش تنہائی میں رہے عاب رحمت اللہ نے عجاز مقدس کا سفر کیا اور تین سال و قیام فرمایا حج اور زیارت کے علاوہ شیخ عبدال مطقی سے علمی اور روحانی استفادہ کیا اپن والد محترم کے دست مبار پر بیعت کی باز حد مصہ پاک شہید ملتان کے ہاتھ پر بیعت کی اور سیسلہ رکش بنتیہ میں عارف قامل حضرت خواجہ باقی بالا کے دست سحق پر بیعت کی اندوستان میں علم حدیث متارف قرآن کا سہرہ عاب رحمت اللہ نے یہاں کہ لوگوں کو بہترین داز میں علم سکھایا حدیث سکھائی شیخ کی تمام تصنیف و کمال ترجعہ کی علمی حسیرت رکھتے ہے خصوصا سیرت نبی کے موضوع پر مدارج نبوہ تر علا پانک پائے کی کتاب ہے اس میں عطاب زندگی کا علا درجہ میں حضرت کیا گیا حضرت شیخ عبدالحق مدرسہ روحانی مربی ہی نہ تھے بلکہ اپنے مصنف بھی تھے پیغمبر اسلام رحمت اللہ کا دفعہ آپ پادم نبی ان کے مقام و برتبہ کا صحیح بیان اور اپنے زبانہ کے خطنوں کا کلا کما کرنا آپ رحمت اللہ کے خصائص میں شمار تھا آپ رحمت اللہ نے بدد ودد کی مضمت کی اور شریعت کو طریقت سے ملخصوص علم حدیث کے حوالے سے جو خدمات ہے وہ رہتی دنیا تک قیاد رکھی جائے گی لمات تنکہ شرائی مشکوط المصابح شیعت المعلومات شیعر مشکوط مدارج نبویت جذب القلوب الادار المحبوب اور اقبار الاختیار آپ رحمت اللہ کی مشروع تصنف بیش میں سلسو بطالیس اسمی میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو خود سے شمسی کے کنارے پر سپور دیا گیا جیتا امسی کی طرف آتا امسی میں پہلا امسی کو جات ہجت الاسلام لقب امام غزالی رحمت اللہ کی شاہ ویللہ کا ترجمہ قرآن میں شہور ہے فتح الرحمان کے نام شاہ عبداللحق محدث دہلوی کی تصنیف مدارد النبوات کا موضوع ہے سیرت نبی امام غزالی عظیم شان درسگاہ کے سر پر ہے مدرس نظام یہ پہلا قیشن آجاتے تھی امام غزالی کا لقب غزالی کیوں ہے تو اس کا آنسر میں سٹارٹ میں ملے گا آپ رحمت اللہ کا خاندال غزالی کہلاتا ہے یہاں تک آپ قیشن نمبر 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو امام غزالی کی سب سے مشہور کتاب کا نام کیا ہے آپ رحمت اللہ کی تصنیف میں سب سے زیادہ شورت پانے والی کتاب احیال علوم تین ہے جو تصویب کو اکلاق پر لکھی گئی کتب میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے یہ قیشن نمبر 2 آج آگے قیشن نمبر 3 ہے حضرت شاہ علی اللہ نے کن بری رسمات کا خاتمہ کیا تو یہ حضرت شاہ علی اللہ کا آنسی حضرت شاہ علی اللہ نے سمات جی اصلاح کا بھی کام کیا بیوہ عورتوں کی شادی بری سمجھ جانے لگ تھی آپ نے اس رسم کی مخالفت کی اس طرح خوش و گمی کا موقع پر فضول اکھٹی سے روکا جاتا ہے قیشن نمبر 3 فوضل قبیر کا کیا موضوع ہے فوضل قبیر میں تفسیری اصول بیان کیا گیا فوضل قبیر کا موضوع تفسیری شیخ عبدالحق یہ جسی نبی کے موضوع پر مدارت نبوہ اللہ پائے کی کتاب ہے جس میں عداب زندگی کا درجہ میں ہاتھا کیا گیا ہے نیکس نمبر سکس میں شاہ علی اللہ کے علمی عملی خدمات پر روشن ڈالے اور نیکس 3 میں شیخ عبدالحق موضوع دہلوی کے 3 کو مختصر آپ نے لکھ دینا آپ لفظوں کے اندر آپ میں ایک دفعہ سب کو ریڈ کر لینا امام غزالی کا پہلا 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 گراغ ریڈ کر لینا اور اس کو آپ لفظوں کے لکھ دینا ایسے ریڈ ہجری میں ہو کہا ہو تو 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 کسے کہتے ہے وہ ایران کو کہتے ہے یہ شامل ہے آپ نے اقت تلیم کہا سا ایران میں ایران ایشاپور میں ایران کا قصد کیا امام رحمین انہوں نے ایک تصاب کتاب سے علم اصل کی اس کتاب لکھی ہے آپ نے تفسیر حدیث علم علم کلام فقہ تصوف اخلا کی کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے جیسے شاہ علی اللہ کب پیدا ہوئے سارہ سو تین اسو کو پیدا ہوئے وہ دل میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نصب کہا تا کیا والد کی طرف سے عمر شاہ عبد الرحیم ہے آپ نے تفسیر حصول فقہ حدیث اور دیگر روم حفل نے حاصل کی اس میں بھی بے انتہا شار پشن بن سکتے ہیں شاہ عبدالحق محدث سے دل ہوئی کبھی آپ ایسے رکھ سکتے کہ ان کا نام کیا ہے ان کا نام شیخ عبدالحق جوسف الدین پیدا ہوئے جنوری میں کس سن میں پندرہ سو اکاو میں کہا پہ دلی میں آقا لقب کیا جب محدث سے دہلی بھی ہیں جیسے اس کے بھی کافی کوئشن بن سکتے آپ میں اسے دو تین دفعش ریڈ کر لیں یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر سکس جو کپلیٹ ہو گئے آرٹیکل اس آرٹیکل اسلام علیکم بیئے سٹوڈنٹس آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آز آج کی ویڈیو کلاس سیٹ اسلام یاد باب نمبر سکس کا آرٹیکل فاتحین کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہے جس کے اندر ہم سلطان نوردین زنگی سلطان صلاح الدین عجوبی اور سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنا پڑے گئے نوردین ابو قاسم محمود بن اماد الدین زنگی زنگی سلطنت کے بانی اماد الدین زنگی کے بیٹے تھے آپ کی پیدائش 1118 عیسوی میں ہوئی آپ نے مسیحوں سے بیتر مقدس واپس لینے کے لئے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے گردنواہ کی چھوٹی چھوٹی مسلم مسلمان حکومتوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا شروع میں نوردین کا دارالحکومت حلب تھا 549 عجری میں انہوں نے دمش پر قبضہ کر کے سے دارالحکومت قرار دیا آپ نے سلیبی ریاست انتاکیا پر حملہ کر کے کئی کلو پر قبضہ کر لیا اور بعض ازار ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا دوسری سلیبی جنگ کے دنان میں مدمش پر قبضہ کرنے کی کوشش کو سیف و دین گازی اور مہین و دین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیتر مقدس سے مسیحوں کو نکالنے کی دعا ہموار کر دی دوسری سلیبی جنگ میں فتح کی بدولت ہی مسلمان تیسری سلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیتر مقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے اس زمانے میں مصر میں فاتمی حکومت قائم تھی جو بلکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا اس لئے مسیح ہی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ دیکھا نوردین نے ایک فوت بیچ کر پانس چونسٹ ہجری میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا اور فاتمی حکومت کا ختم کر دیا سلطان نوردین زنگی کے لیکشئر نے اٹلی، فرانس، جرمنی اور اسٹینلیا اور انگلستان کا ڈہٹ کر مقابلہ کیا سلطان نوردین زنگی کا وصال ہوا سلطان نوردین زنگی اور حضر سلسل سلم کی حفاظت کی سعادت ایک مرتبہ سلطان نوردین زنگی محمود زنگی معمول کے مطابق رات کے نمفل وظائف سے فارق ہو گئے اور سو گئے نبی کلیم خاتم النبیین خواب میں تشریف لائف اور نیلی آنکھوں والے دو آدمی دکھا کر پرمایا مجھے ان سے بچاؤ آپ گرب گرا کر اٹھیں وضو کیا نمفل وظائف سے فارق ہو گئے تین بار ایسے ہی ہوا آپ نے رات ہی بھی اپنے وزیر کو بلایا مشورہ ہوا اور اگلی صوبہ ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منوردین کی طرف چل پرے سولہ دن کے سفر کے بعد مدینہ منوردین پہنچے شہر سے باہر ہی گسل کیا پھر شہر میں داخل ہوئے ریاست جنہ میں نوافل ادا کیے اور روزہ رسول پر حاضر دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان دشریف لائے ہیں اور نظرانہ تقسیب کرنا چاہتے ہیں چنانچہ مدینہ شریف کے ہر ہر فرد کو نظرانہ دیا گیا لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے دو نیک متقی شخص ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ باقصہ صدقہ کرتے ہیں رات بار عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں انہیں حاضر کیا جائے تو سلطان نے فوراں پہچان لیا یہ وہی بدبختیں جو آپ فاتم انبیین نے خواب میں دکھائی تھے ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم تو پس آپ فاتم انبیین کے پروس میں رہنے آئے ہیں بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے دیر سا مال اور چین کتابیں ملی سلطان پرشانی کے عالم میں ٹہنے لگا پھر اچانک زمین پر پھٹی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا سب کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روزہ رسول خاتم انبیین کی طرف سے جا رہی تھی وہ دونوں بعد بخت رات کو سرنگ کھوتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈالاتے ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور رسول کے گرد پانے کی گہرائی تک زمین کھدوائی سصہ پہ لاکر اس میں بڑھ دیا تاکہ اندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکتے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ صلاح الدین جوسف بن عیوب عام طور پر صلاح الدین عیوبی کے نام سے جنا جاتا ہے عیوبی سلطنت کے بانی تھے ان کے والد کا نام نجم الدین عیوب تھا اس وجہ سے یہ عیوبی معروف ہے وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہے وہ 1138 میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے ان کی زیر قیادت عیوبی سلطنت میں مصر شام یمن عراق عجاز وغیرہ پر حکومت کی سلطان صلاح الدین عیوبی کو شجاعت و بہادری فیازی خسین خلق سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاستیں دیکھتے ہیں صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ فواج کو عبرت ناشکیس دے کر بیت المقدس ان سے ازاد کروا لیا تھا ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بارا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام موصل حلب وغیرہ فتح کرنے کے اپنے سلطنت میں شامل کر لیا اتنے عظیم انسان کی سادکی کا یہ اعلان تھا کہ بہت سادہ لباس پہنتے سادہ سے مکان میں رہتے جو کچھ پاس ہوتا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے جب ان کا اندقال ہوا تو ان کے گھر میں صرف چند درہم تھے کفن دفن کے لیے بھی یہ رکم کافی نہیں تھی فتح بیت المقدس حتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کے طرف رکھیا ایک ہفتہ تا خون ریز جنگ کے بعد مسیحوں نے ہاتھ اہتیار ڈال دئیے اور رحم کی درخواست کی بیت المقدس پورے اٹھاتی سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم شان کا نام ہے انہوں نے مسجد اقصہ میں داخل ہو کر نوردین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے خواست سے مسجد میں رکھا اس طرح نوردین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیا جو کسی شہر پر قبضہ کے بعد مسیح فواز نے کیے تھے صلاح الدین ایوبی کی ایک مسالی فاتح کی حصیح سے بیت المقدس داخل ہوئے انہوں نے فیڈیا لے کر ہن مسیحی کو امان دے دی اور جو گریب فیڈیا ادا نہیں کر سکے ان کے فیڈیا کی رقم ریدن ایوبی اور ان کے بائی ملک آدن نے خود ادا کی بیت المقدس پر فتح کے ساتھ جوڈیشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گی جو فلسطین میں داس سو نونانوے سے قائم تھی اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا بیت المقدس پر تقریباً ساتھ سو اکاسر سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی انیس سو ارتالیس میں امریکہ برطانیہ فرانس کی ساری سے سلطنیت کے علاقہ فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا آدھا حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا انیس سو ساسر کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلوں نے قبضہ کر لیا آج تک پلسطینی اپنے جنگ کی ازادی لڑ رہے ہیں سلطن جو بھی برے بہاتر اور فیاضی تھے لرائیوں میں انہوں نے مسیحی کے ستن اچھا سلو کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں ان کو جہاد کتنا شروع تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نیچلے در میں پھورے ہو گئے وہ بیٹر کھانا نہیں کھا سکتے تھے لیکن یہ حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا صبح سے زہر تک اور اسر سے مغرب تک برابر گورے کے پیٹ پر رہتے ہیں ان کو خود تاجب ہوتا تھا اور کہاں ہاں کرتے تھے کہ جب تک گورے کے پیٹ پر رہتا ہوں سارے تقلیف جاتی رہتی ہیں اور اس سے اترنے پر پھر تقلیف شروع ہو جاتی ہیں مسیحوں سے صلاح ہو جانے کے بعد سلطہ سلاح الدین ایوبی نے مسیحوں کو بیٹر مقدس کی زیارت کی اجازت دے دی اجازت ملنے پاس یورپ کے ظاہرین جو برسہ سے انتظار کہا رہے تھے اس قصرے سے ٹوٹ پرے کہ شاہ ریچرٹ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامی کے بغیر کسی کو بیٹر مقدس میں داخل نہ ہونے دیں سلطان نے دواب دیا ظاہرین بری بری مساحتت ہے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں ان کو روکنا مناسب نہیں سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان ظاہرین کو ہر قسم کی زیادت نہیں بلکہ اپنے جان سے لاکھ و ظاہرین کی خاطر مدارت رہات اصائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا سلاح الدین یعوبی کا گیر مسلمانوں سے سلوک این اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا سلطان سلاح الدین یعوبی کی زندگی باری ساتھ کی تصادہ تھی رشمی کپرے کبیس سمان نہیں کیا اور رہنے کے لئے محل کی جگہ معمولی سا مکان تھا آپ رحمت اللہ نے 1193 اسم میں وفات پائیں سلطان محمد فاتح سلطان محمد فاتح اسمائیہ کا عظیم سلطان تھا جو صرف 21 سال کے عمر میں فاتح قسن تینیہ بنا سلطان فاہد محمد فاتح کا نام عالم اسلام کے لئے جورت و شجاعت کا نقش عظیم ہے سلطان محمد فاتح کا اسلام حمد ثانی تھا آتیس مارچ 1432 کو عدرانہ میں پیدا ہوئے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا در حکومت تھا ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ حمیہ خاتون تھی 11 سال کے عمر میں ہی انہوں نے حکومت سمالنے کے تربیت حاصل کی آغاز 1444 میں مراد ثانی اناتولیہ میں امارات کر کے مان کے ساتھ عمر مہدے کے بعد 12 سال محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دسپردار ہو گئے اپنے پہلے دور باشاحت کے دوران میں جنگ ورنہ کے خدشات کے پیش رزر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تک سمالنے کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے زہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اسے نکار کر دیا اس پر محمد فاتح نے انہیں خاتلی کا جس میں درد چاہے کہ اگر آپ سلطان ہے تو آئیے اور فوج کی قبال سمالی ہیں لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکوم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سمالیں اس قطعے بعد سلطان مراد نے 1444 میں جنگ ورانہ میں عثمانی فوج کی قیادت کی 1441 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تک سمالا اور دو سال بعد ہی محاصرہ قسنطینیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنیتی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنیتی حکومت کی یہ آخر انشانے بھی 1441 میں ختم کر دی گئی قسنطینیہ 29 مئی 1443 کو سلطان سلطنت عثمانیہ کی ہاتھوں میں فتح ہوا سہدیو تک مسلم حکمرانوں کی کوشش کے باوجود دنیا کی اس عظیم شان شہر کو فتح نہ کیا جا سکا بلا کر فتح عثمانی سلطنت محمد ثانی کے حصے میں یہی جو اس فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے قسنطینیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کا دنیا بار میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک پر قوت کے سزاد ابرے فتح کے بعد محمد ثانی نے اپنے لئے قسر روم کا خطاب چنا فتح کی خوشکبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بل ضرور قسنطینیہ فتح ہوگا اس کو فتح کرنے والا امیر میرے ترین امیر ہوگا اور وہ شر بہترین لکشر ہوگا بازنیتی سلطنت کی طریق میں قسنطینیہ شہر پر کم از کم چوبیس دفعہ حملہ ہوا سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم شان صبح سلار سلطان محمد فاتح نے کیا اور اس نے ہی یہ فتح حاصل کی اسلام کو یورپ میں فاتحانہ سیئر سے داخل کرنے کی محرم ترک امیر ارتگل اور اس کے بیٹوں سمانے شروع کی تھی جو بیس جماع دل اوور اٹھارہ سو ستاوہ نجرے کو سلطان محمد فاتح نے قسنطینیہ کو فتح کر کے مکمل کی سلطان محمد فاتح انہیں سالے اور متق کے انسان تھے اس نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد پہلن نظامی کیا کہ اسائیوں پر ظلم و سکتی کی ممانمت کر دی شہر کے مشہور گرجہ آیہ سوفیہ کے دروازے پر ازان تلوائی اور زہر نماز زہر ادا کی پھر اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں گیارہ سو سال سے قائم بازنیتی رومی سلطنت کا خاتم ہوا عثمانی حکمرانوں نے بے مسار رفاہی خدمات سے انجام دی رومین شریف کی بربو پر پور خدمت کی شریعت اسلام کا باقوب اترام کیا اور سرکاری سطح پر قانون کی کتاب الحکام العربیہ ترکی تردیب دی جس کے مطابق سلطنت کے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے گریبوں کے لئے امارت کھانے بلائیں جن میں گریبوں کے لئے کھانا کا انتظام ہوتا تھا جیدہ اگر ایم سی کی طرف آتا ہے جو پہلا ایم سی کی وجہ سے کنسٹینیاں فتح کرنے کا ازاد حاصل ہوا سلطان محمد فاتح کو سلطان صلاح الدین یوبی رحمت اللہ کا محل کی بجائے ایک جونپنی میں رہنا سادقی کی علامت ہے کنسٹینیاں فتح ہوا چودہ سو تریپر میں سلطان نوردین زنگی نے مسجد نبی میں لوگوں کو بلا ہے پہچاننے کے لئے سلطان نوردین زنگی نے مصر پر کب قبضہ کیا یہ پہلا قویشن ہے اس کا جواب میں لگا جیدہ سلطان نوردین زنگی نے پانچ سو چونسوٹ ہجری میں مصر پر کبضہ کیا پوائنٹ نمبر ٹو آجائے گا جیدہ سلطان صلاح الدین یوبی نے کن علاقوں کو فتح کیا سلطان صلاح الدین یوبی نے مصر شام یمن عراق حجاز اور موسل حلب وغیرہ کو فتح کیا پوائنٹ نمبر فور جیدہ سلطان صلاح الدین یوبی نے کنسٹینیاں کے فتح کے بارے میں حضور اکرم خاتم النبیین نے کیا ارشاد فرمایا آپ خاتم النبیین نے فرمایا کہ ضرور بل ضرور کنسٹینیاں فتح ہوگا جس کو فتح کرنے والا امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لکشر بہترین لشکر ہوگا جیدہ اللہ اس پر فائیو کا شرم آدھا تھا جیس چارٹ میں سلطان محمد فاتح کا عظیم کارنامہ کلب بند کریں اس کا جوہر ملے گئے جیدہ چوتہ سو ایک کعور میں اپنے والدے سلطان مراد ثانی کی بات بات سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتباہ تقسمالا اور دو سال بعد ہی محاصرہ کنسٹینیاں میں کامیاب بھی حاصل کی بازلیتی مسلط سلطنت کا ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا اس فتح کے بعد سلطنت مولیہ کو فتح کیا اور بازلیتی کمت کی یہ آخرین چانے بھی چوتہ سو ایک آسٹ میں ختم کر دی گئی یہاں تک آپ کا قویشن مبر فائیو کا آنس آجائے گا یہ تو لانگ قویشن میں مہر پاس سلطان نوردین زنگی کے روزر سور خاتم نوردین کی حفاظت کا واقعہ بیان کریں تو یہ مہر پاس سلطان نوردین زنگی اور روزر سور کی حفاظت کی سعادت یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور آپ کے پاس یہ پیرا گراف کو کمپلیٹ کیا تک ختم ہوتا ہے گا اس کو آپ نے اپنے لفاظ کے اندر لیکن ہے تو آپ بتائیں کہ سلطان نوردین زنگی سو رہے تھے رات کو نوافل پارکے تو ان کو آدم نبی کریم خاتم نبیین کی زہارت ہوئی جس میں نبی کریم خاتم نبیین نے ان کو دو نیلی آنکھیں وہ آنکھوالے آدمی دکھائیں آپ گبرا گئے اور ان دوبارہ سو گئے دوبارہ یہ آدمی دکھائے گئے اور کہا گیا کہ نوردین مجھے ان سے بچاؤ تیسری دفعہ بھی جب یہ باقیہ ہوا تو آپ نے اپنے وزیر کو بلائیا اور اگلی صبح ہی اپنا مال سمان لے کر مندینہ منورہ کے طرف چال پرے سولہ دن کے سفر کے بعد مندینہ منورہ پہنچے شہر میں گسل کیا اور تمام لوگوں کو اپنے سامنے بلائیا اور نظرانہ پیش کیا لیکن دو آدمی نہ آئے جب ان کے بارے پہ پوچھا گیا تو بتایا کہ یہ تو بہت ہی نیک انسان ہے جب آپ نے ان کو دیکھا تو یہ وہی بدبخت انسان تھی ان سے پوچھا گیا ان کے پوچھے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ بھی نہ بتایا جب ان کے گھر کے فلشی لی گئی تو وہاں پہ ایک رستہ نظر آئے جس جو کہ بلکو نبی کرسی سلم کے روضہ مبارک تک جا رہا تھا آپ نے جلدی سے ان کی گردنیں اڑھائی اور وہاں پر جہاں تک پانی ہوتا تھا وہاں تک شیشہ پلائی دیوار بنا دی ٹھیک ایسے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں لاس ملاؤں کا شہر تھی بیت المقدس کی فتح پر جامعہ نوڑ لکھیں یہ ہمارے پاس فاتح ہے بیت المقدس حتیان کی فتح کے پاس سلاح الدین یوبی نے بیت المقدس کی طرف روح کیا ایک کفتہ خون ریزے کی مسیحوں نے ہاتھ ہتھیار ڈال دی اور رحم کے درخواس کی پورے اٹھاسی سال بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پار قبضہ کیا اور تمام فلسطینی صرف مسیح کو ختم کر دیا بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان سلاح الدین کا زیم و شان کا نامہ یہ تھا کہ انہوں نے مسجد اقصہ میں داخل ہو کر نور دین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اس طرح نور دین دیکھی کہ کوئیش بھی پوری ہوگی سلطان سلاح الدین یوبی نے کیا کیا جو بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ لوگ جو کہ مسیحی تھے ان کو اپنی پودھ میں شامل کیا اور ان کو فیدیا دے کر معاف کر دیا کچھ کو فیدیا جن کے پاس فیدیا نہیں تھا تو وہ آپ نے اور آپ کے باہی محمد آدن نے ملک آدن نے خود ادا کیا یہاں تک یہ نشان لگا ہوئی تھی کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں یہاں تک یہاں تک ہمارے پاس چپٹر نمبر سکس جو کہ اقتتام ہو گیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کا اندھا ہم چپٹر نمبر سیون کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تب تک لیے دے اجازت اللہ نے کہا بان تب تک لیے دے اجازت